میرا نام ڈاکٹر ندیم سجاد راجہ میں فیزیشن ہوں اور آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ ٹائفائیڈ فیور انتڑیوں کا بخار انٹیرک فیور یا جس کو سعودھ ہیست ایشیا میں بڑا بخار بھی کہتے ہیں یہ ایک بیکٹیریا ہوتا ہے سالمونالا ٹائفی یا اس سے ایک اور سالمونالا پیرہ ٹائفی وہ بھی ٹائفائیڈ کی طرح کی بیماری کرتا ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو جو کے صحت کے بارے میں ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے ٹائفائیڈ فیور یا انتڑیوں کا بخار یہ ایشیا میں افریقہ میں سنٹرل اور ساؤتھ امریکہ میں زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ حفظانے صحت کے حصولوں کا خیال نہیں رکھا جاتا جہاں پہ پانی جو ہے وہ علودہ ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے علودہ ہو یا وہاں پہ جو جب غزہ تیار کی جاتی ہے تو وہاں پہ جو حیثیت کے حصولوں کا یا اس کی صفائی کا خاص خیال نہیں رکھا جاتا تو جب بھی لوگ مغربی دنیا سے سفر کر کے ان علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جب وہ علودہ غزہ یا علودہ پانی پیتے ہیں تو ان کے جسم میں سالمونالٹائفی یا سالمونالپیرٹائفی داخل ہو جاتا ہے اور جو لوگ ان علاقوں میں جو میں نے ابھی بتائیں آپ کو ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ صاف پانی صاف غزہ مجسر نہیں ہوتی ان لوگوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے اندازہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہر سال دنیا میں چھبیس ملین لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں امریکہ میں تقریباً تین سو سے ساڑھے تین سو یا چار سو تک کے قریب لوگ جو ان علاقوں میں جہاں پہ یہ سالمونالپیرٹائفی اور سالمونالپیرٹائفی زیادہ پائے جاتے ہیں ان میں سفر ان علاقوں کو سفر کرتے ہیں تو واپسی پہ وہ اسپتال میں داخل ہوتے ہیں انٹیرک فیور یا ٹائفائیڈ فیور کے ساتھ اسی طرح یونائٹڈ کنگڈم میں بھی اور بھی دوسرے ترقیہ ہفتہ ملکوں میں بھی یہی حساب ہے اس میں جو علامات ہوتی ہیں علامات میں اس کے مختلف دور ہوتے ہیں اس میں جو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ بخار جو ہے نا آہستہ آہستہ بخار شروع ہو جاتا ہے بخار بڑھتا چلا جاتا ہے اس میں تقریباً آپ یہ کہیں کہ چالیس ڈگری سنٹی گریڈ یا کبھی کبھی چالیس ڈگری سنٹی گریڈ سے تھوڑا سا زیادہ بھی ہو جاتا ہے بندے کو خانسی بھی ہوتی ہے خوش خانسی ہوتی ہے سر میں درد ہوتا ہے اس کا جسم جو ہے وہ دکھنا شروع ہو جاتا ہے پسینے آتے ہیں بھوک لگنا ختم ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں میں وزن کی بھی کمی ہو جاتی ہے اس میں ایک اور جو اہم نکتہ ہوتا ہے اہم ایک علامت ہوتی ہے کہ سرخ رنگ کے دھبے سے جسم کے اوپر نمدار ہو جاتے ہیں پیٹ میں پیٹ پھول جاتا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے کبھی کسی مریض کو قبض ہو جاتی ہے کچھ مریضوں میں جو ہے وہ پیچس لگ جاتے ہیں اور تیسرے ہفتے میں اگر اس کی مناسب اس کی دیکھ بال نہ کی جائے اور علاج نہ کروایا جائے تو تیسرے ہفتے میں جا کے انتڑیوں میں سے خون بھی بینا شروع ہو جاتا ہے یا انتڑیوں میں سراخ ہو جاتے ہیں اور جو بھی انتڑیوں کے اندر جو بھی غزا ہوتی ہے وہ ساری یا آپ یہ کہیں کہ فضلہ ہوتا ہے وہ پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے اور اس میں جا کے وہ انفیکشن کر دیتا ہے اگر اس کا مناسب علاج نہ کیا جائے تو یا بروقت ڈاکٹر کے پاس نہ جایا جائے تو بندے کے دل کے جلیوں میں وہاں بھی سوزش ہو جاتی ہے وہاں انفیکشن ہو جاتی ہے اگر یہ جراسیم دماغ تک پہنچ جائے تو وہاں جا کے بھی سوزش پیدا کرتا ہے انفیکشن پیدا کرتا ہے اگر پیپڑوں میں پہنچ جائے تو پیپڑوں میں جا کے نمونیا کرتا ہے اور کچھ صورتوں میں بندہ شاک میں بھی جا سکتا ہے اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے جب بھی آپ کو پتا چلے کہ آپ کو ٹائ فائیڈ بخار ہو گیا ہے تو آپ فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں جب آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں گے تو وہ ڈاکٹر آپ سے جو چند بنیادی معلومات لے گا کہ اگر آپ نے کہیں سفر کیا ہے ان علاقوں میں جہاں یہ بیماری عام ہے یا آپ ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں یہ بیماری عام ہے یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لیباٹری میں کام کرتے ہیں اس بیکٹیریا کے ساتھ تو وہ بھی ان میں بھی یہ اگر وہ اتیاط نہ کریں تو انٹیرک فیور یا ٹائ فائیڈ فیور ہو سکتا ہے اس کے بعد جو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر آپ کے خون آپ کا خون لے گا اس کو بلڈ کلچر کہتے ہیں یا آپ کا پخانہ جو ہے وہ لیباٹری میں بھیجے گا تاکہ پتا چل سکے کہ کون سا جرسیم ہے پھر اس کے مطابق وہاں پہ وہ ان جو سامپل ہوں گے ان کو پروسس کیا جائے گا پروسس کرنے کے بعد جب ان میں سے کوئی بھی بیکٹیریا سامنے آئے گا تو اس کے اوپر وہ انٹیبارٹک ٹیسٹ کریں گے اور چیک کریں گے کہ کون سی انٹیبارٹک جو ہے اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس بیکٹیریا کو مار سکتی ہے جب پتا چل جاتا ہے اس کے بعد مناسب جو ہے جو اس بیکٹیریا کو مارنے کی صلاحیت رکھتی ہے انٹیبارٹک وہ انٹیبارٹک شروع کروائی جاتی ہے ٹائ فائیڈ فیور میں خاص طور پر ایشیا میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بہت ساری انٹیبارٹکس یا دوائیاں ان میں یہ صلاحیت ختم ہو گیا ہے کہ وہ بیکٹیریا کو مار سکیں کیونکہ بیکٹیریا ایسے انزائم یا آپ یہ کہیں کہ ایسے مادہ پیدا کرتا ہے یا خارج کرتا ہے اپنے جسم سے جو ان دوائیوں کو ناکارہ بنا دیتی ہیں مثلا عام سی دوائیں جو وہاں ہم استعمال کرتے ہیں جس طرح مارکسی سلین ہو گئی اس کے بعد سیپٹرین ہو گئی کلورم فینی کال ہو گئی ان یہ دوائیاں اب اثر نہیں رکھتی ہیں تو اس لیے بہت کم دوائیاں ہیں جو اس جراسیم کو مارنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ جب آپ کو ٹائ فائڈ فیور ہو یہ انتنیوں کا بخار ہو تو آپ فوراں ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر پھر آپ کا علاج وہ تجویز کرے گا اب جو نئی دوائیاں جدید آپ یہ دوائیاں کہیں یا جو نئی نئی دوائیاں آئیں ہیں مارکٹ میں ان دوائیوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس جراسیم کو مار سکتی ہیں اب جو سب سے اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس بیماری سے بچاؤ بہت ضروری ہے چاہے آپ ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ یہ بیماری عام ہے یا آپ ان علاقوں میں سفر کر کے جا رہے ہیں اس میں سب سے جو اہم بات ہے کہ آپ حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھیں آپ جو پانی ہے اس کا خاص دیان رکھیں کہ آپ نے کونسا پانی پینا ہے وہ پانی صاف ہونا چاہیے وہ پانی ابلہ ہونا چاہیے یا وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ بوتل میں بند ہونا چاہیے اور وہ بوتل کی جو سیل ہے وہ ٹوٹی ہوئی نہ ہو جب بھی آپ غزہ کھائیں آپ غزہ میں تھنڈی چیزیں نہ کھائیں آپ ہمیشہ غزہ میں وہ چیز کھائیں کہ جو بالکل پکی ہو تازی تازی پکی ہو اور گرم ہو پھر آپ نے ایک اور بڑا جو ایک اور بات کا خیال لکھنا ہے کہ آپ نے بھرف وہاں پہ استعمال نہیں کرنی ہے کیونکہ بھرف میں بھی سلمانیلا ٹائفی یا سلمانیلا پیرا ٹائفی ہو سکتے ہیں جو آپ کے موں کے راستے آپ کے پیٹ تک پہنچ سکتے ہیں آپ نے جو سبزیاں ہیں پھل ہیں وہ آپ نے ہمیشہ دھو کے ہچی طرح دھو کے وہ کھانی ہیں استعمال کرنی ہیں آپ جب بھی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویں جب بھی آپ باتھروم جائیں اس کے بعد آپ واپس آکے ہاتھ دھویں آپ نے بار بار ہاتھ دونے ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ چیز کھا رہے ہیں وہ محفوظ ہے اس کے علاوہ اس بیماری سے بچاؤ کی ویکسین بھی ہے ویکسین میں دو تین قسم کی ویکسینز ہیں کہ جو آپ کے پتھے میں وہ ٹیکہ لگایا جاتا ہے ایک ویکسین ہوتی ہے جس کے وہ کیپسول ہوتے ہیں تین کیپسول آپ نے کھانے ہیں جب بھی آپ ان علاقوں میں جا رہے ہیں یا آپ ان علاقوں میں رہتے ہیں تو آپ ان میں سے کوئی بھی ویکسین استعمال کر سکتے ہیں اور جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہر تین سال کے بعد یہ ویکسین دوبارہ لینی چاہئے تاکہ آپ بیماری سے بچے رہیں بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس کے سیکشن میں لکھیں میں اس کا جواب دوں گا بہت شکریہ